ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے مجھ کو سمجھ لیجئے یہ موضوع یہاں زیرے بحث کیسے آ گیا یہ تیسرا رکھتا ہے اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں اور در حقیقت یہ ہم میں اس کے لئے لفظ استعمال کرنا ہوں پس منظر اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے آپ کے علمے ہوگا کہ حضور جب تک مکہ میں رہے آپ نماغ ایسے پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجرِ اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوئش اس کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سید میں بیت المقدس بھی اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سید کے اندر بیت المقدس بھی ہے لیکن جب آپ حجرت فرما کا تشریف لے آئے مدینہ منورہ اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ مقرمہ اور شمال میں ہے بیت المقدس لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں اب یہ ہم نہیں جانتے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں یا یہ حضور کا اپنا اشتحاد تھا جس سے کہ اللہ تعالی نے پھر لکنائز کر لیا اس کو منظور کر لیا لیکن حضور نے مدینہ جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف روح کر کے شمال کی طرف اور خانہ کعبہ پشت پر ہے یہ چیز شاہ خزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکہ سے چل کر آئے تھے جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے فود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکہ سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے بردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے اے بیت اللہ تجھ جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محمد ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے ہیں میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں کہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں اس حوالے سے سب کو پسل دیں لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس اس کے بعد سورہ سکرہ مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف خوشنا دیکھتے رہے ہیں حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر لیں اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے اسے وحی جلی کہتے ہیں اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے بہت سی احادیث ترحقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے لیکن وہ باللفز نہیں ہے بالمعنی ہے اور وہ وحی جلی نہیں ہے وحی خفی تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا لیکن حضور پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور مکہ والوں پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور حضور بار بار آسمان کی طرح نگاہ اٹھاتے تھے کب جبریل آئے اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دے اور مجید شمال کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے واللہ فرماتا ہے قد نرہ تقل بوجھک فی الزماء فلنولینک قبلتا ترضاہا ہے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں روح خودی طرح جو آپ کو پسند ہے فولے وجہ کا شطر البسجد الحرام تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف سیصلہ حکم آگیا اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص رہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جن کے نزدیک زواہر کی بہت اہمیت ہے ہر عمل کا ایک تو ہے باطن اس کی روح ایک اس کا ظاہر ہے لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ زواہر کی ہو جاتی ہے باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حذرات تھے لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا پہلے تو یہودی خوش تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں جب ہمارے قبلے کی طرف افروق کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہیس فالوئنگ اس تو ہمارے پیروکار ہوگئے تو جھگڑا کائکہ ہے لیکن اب جب آگیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے اب پیٹ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خان کعبہ کی طرف تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بلکل شریعت آ رہی ہے نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے انہوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دی یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے سولہ مہینے وہ جو رخ کر کے نماز پڑھی اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا تو سولہ مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں سکتا قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے سولہ مہینے ادھر رخ کر کے نواز پڑھی اب اُدھر رخ کر لیا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ سادہ مزاج لوگ تھے وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے لہذا ایک خلیش ایک بیچینی اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے اللہ کا حکم آیا ہے فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجدِ حرام کی طرف کر دو چنانچہ آپ کے علمے ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں مدینے میں ایک مسجد مسجد القبلتین حضور خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے ظہر کے نماز کا وقت وہاں آگیا وہاں کوئی دعوتِ تعام تھی ظہر کے وقت آگیا تو کھڑے ہوگئے نماز پڑھنے کے لئے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہو حضور نے وہی قبلہ بدلہ اپنا فولے وجہ کا شقر المسجدِ الحرام اب حکمِ الٰہی آنے کے بعد تو تاخیر ایک منت کی بھی جائز نہیں تو فوراً آپ نے رخ بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا اس لئے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف اور ایک محراب ہے مکہ کی طرف جنوب کی جانے اس لئے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین دو قبلوں والی مسجد لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجدِ حرام کی طرف کرو اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا دل میں کچھ دگ دگا رہا کچھ پریشانی رہی خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا ہماری نمازیں سولہ مہینے کی ضائع ہو گئی غلط قبلے کی طرف پڑی نہیں اس لئے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُنِ يُضْيَعَ اِمَانَكُمْ نَئِنِ نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے تم کسی سمت سے نہ بند جاؤ تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو نماز کی اصل روح دین کی اصل روح تو کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ کا یقین رسول کی اطاعت رسول کا فرمان پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا انتہان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی اس لئے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھئے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی قومی شعار میں سے اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گذرا لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھ جو کہ پورے بدے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قمول کیا اور اب ان لوگوں کے لئے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت موچا تھا اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا اور تمام صحابہ جو ہے دونوں امتحانوں میں ثابت خدم اور کامیاب ہوئے اب لیکن اس خلیش کو مٹانے کے لیے اب دیکھئے عجیب ہے یہ بات یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے جو بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے عمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سے وابستہ ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علمے ہوگا پورے دو رکوع ہیں تہمیل قبلہ کے اوپر حالانکہ آج ہمارے نزدیکی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں اس وقت بی فیکٹو جو اس وقت کی سیچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مدعوہ ضموری تھا دو رکوع جو ہے رکوع سترواں اور اٹھارواں دوسرے پارہ سبارہ سی اقول کے پہلے دو رکوع خاص اسی پر ہے جس تقرار کے ساتھ اس سے دو رکوع پہلے ایک بات کہی گئی یہ آپ کو ملے گا چودوے رکوع کے اندر دیکھو لوگو مشرق اور مغرب کب اللہ آکے ہیں تم جدر بھی رکھ کرتے ہو وہ اللہ کا رکھ ہے اللہ کسی رکھ میں محدود نہیں ہے کیا آپ مغرب صرف اللہ کا رکھیں مشرق نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رکھ کرتے ہیں تو مشرق اور مغرب جو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے یک ثانی کے لیے یک رنگی کے لیے ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا روح ادھر ہے کسی کا روح ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ نہیں سب ایک روح میں کھڑے ہوئے ہو صفیں بدی ہوئی ہو دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ایک فرانسیسی سیاہ صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازر اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا این آیت اثر کا وقت تھا مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا سین میں اثر کی جماعت ہو رہی اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں سیدھی سیدھی صفے بدی ہوئی ہیں ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں ایک منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم اس کے اندر یہ رنگ ہے گویا کہ ملیٹری پریڈ ہو رہی ہے اس طرح کا انداز عبادت کا ایک تو کلیکٹیو انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یک ثانی ہم رنگی دیکھ کر تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا اس کا یہ مطلب ہے اللہ اسی رخ میں ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشْرِقُ وَمَغْرِبِ سب اللہ کے لیے ہیں فَإِنَمَا تُوَلُّفُ سَمَّا بَجُلَّا جِدھر بھی تم روخ کرو اللہ کا روخ ہے شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا مشْرِق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے اس کو خوب کہا ہے غالب نہیں ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم چاہے وہ لوگ جو مسجدِ حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے مسجود کعبہ نہیں ہے معاذ اللہ مسجود صرف اللہ ہے اس لیے ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراؤ الورا ثمہ وراؤ الورا ثمہ وراؤ الورا ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں یہ قبلہ نمہ ہے اصل میں یہ ایک ڈاریکشن ہے جو معین کر دی گئی ہے بس یہ ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو یہ بات کہہ کر پھر دو رکعوں کے بعد وہ پورے دو رکعوں آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا سَيَقُولُ السَّفَحَاُمَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِ کَانُوا عَلَيْهَا اب انقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شہر نے ان کو ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں سولہ مہینے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب تمام ڈائریکشنز تمام سمتیں اللہ کی اب دیکھئے اس کے بعد دو رکعوں میں تحویل قبلہ کے حکام لانے کے بعد پھر دو رکعوں کے بعد انیس بیس نکال دیجئے پھر اکیسوے رکعوں کی یہ پہلے آئے تھے گویا کہ یوں سمجھئے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے دو رکعوں سترہ اٹھارہ یہ تو میرے دھڑ کے معنید ہے کہ دو رکعوں مکمل ہیں تحویل قبلہ کے حکم پر لیکن دو رکعوں پہلے بھی ایک آیت آگئی ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی خلیش رہ گئی کوئی دل کے اندر جو بیٹ منانی رہ گئی ہوگے کچھ لوگ اب اس کے لئے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپریشن دو رکعوں کے بعد لئیس البران تولو جو حکم قبل المشتق والمغرب نیکی یہی نہیں ہے کہ تو مپنے چہری مشتق والمغرب نتوارے مولایا صلی و سلیم آئیمنہ آبادا عالا حایب ایک خیر الخلقی کن بھی